نمشکر دوستو یوٹیوب پہ مجھے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ سر ہمیں زیادہ سے زیادہ شوز کیسے ملے اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے شہر میں انکرنگ کے فانکشنز کیسے کرے فلحال تو لوگ ڈاؤن چل رہے لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد بھی آپ کی یہ جو سٹریٹیجی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور ابھی لوگ ڈاؤن میں بھی آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں کی تاکہ آپ کو شوز ملنے لگے اور یہ ویڈیو خاص کر اُن لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے ابھی تک ایک بھی شو نہیں شروع کیا ہے لیکن جو لوگ اپنی ایونٹ اینکرنگ میں اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں اور ایونٹ اینکرنگ کے پروفیشن میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ایونٹ اینکرنگ کا بہت شوق ہے لیکن اس پروفیشن میں ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے اور اس پروفیشن کے ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں سو دسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا کیسا ہو اور کہاں سے ہو اس کے بارے میں ہی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں میرا نام ہے گری شرمان اور اے پار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سواقت ہے میرے یوٹیوب چینل پر دوستو یہ میں مانتا ہوں کہ جو پہلا شو ملنا آپ کے لیے جو پہلا شو ملنا ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جیسے کی رنویر سنگھ کو جو پہلی یش راج کی فلم تھی وہ ملنی سب سے زیادہ مشکل تھی لیکن جب اس کو پہلی یش راج کی فلم مل گئی تو اس کے بعد اس کو بھی اپنے خریر پر آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکا اسی طریقے سے بولی ووڈ کے جتنے بھی جو بڑے بڑے فلم سٹار ہیں ایکٹر ہیں یا پھر ہمارے پروفیشن کی بات کریں جو بڑے بڑے اینکر سے جب ان کو ان کا پہلا اچھا اور بڑیا شو ملا تو اس کے بعد پیچھے ملنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑی تو اس میں جب آپ کے پاس کوئی شو نہیں ہے تو پہلا شو آپ کو کیسے ملے اس کے دو آپشنز ہیں پہلا آپشنز یہ ہے کہ آپ کا فیملی میں یعنی آپ کے دوستوں میں رشتہ داروں میں فیملی میں کہیں پر بھی کوئی فنکشن ہو تو اسے آپ ہوسٹ کریں اور فری میں ہوسٹ کریں لیکن اس چیز کا بلکل خیال رکھیں کہ یہ دیکھا یہ مکھی یہاں بہت آتی ہے مکھی بلکل مائک پہ آکے بیٹھ گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس مکھی کا بھی جو انٹرسٹ ہے وہ اینکر بننے میں ہے تو آپ کو اس چیز کا بلکل خیال رکھنا ہے کہ آپ جو آپ کی فیملی ریلیشن ریلیٹیوز میں کہیں پر بھی کسی کا بھی کوئی شادی برث دے یا کسی بھی طرح کا کوئی فنکشن ہو رہا ہو تو اس فنکشن کو آپ ہوسٹ کریں اس فنکشن کے آپ اینکرنگ کریں اور وہ بھی اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ خودی اپنے گھر میں ہی کوئی فنکشن رکھیں اور اس میں آپ اپنے رشتہ داروں کو فنکشن میں سب کو بلائیں اور اس میں آپ ہوسٹنگ کریں کیونکہ وہ تو آپ کے گھر کا خود کا فنکشن ہے اس میں آپ ہوسٹنگ کریں اور اس میں آپ اس چیز کا بلکل خیال رکھیں کہ اس ہوسٹنگ کا آپ ویڈیو ضرور بنا رہے ہیں جب آپ اس ہوسٹنگ کا ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ویڈیو آ جاتا ہے اینکرنگ کرنے کا اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں آپ بلکل اچھے کپڑے پہنیں اور بلکل فارمل ڈھنگ سے اس اینکرنگ کو کریں تو اس اینکرنگ کا ویڈیو بنانے کے بعد آپ اس ویڈیو کو جو بھی آپ کا جو دو سو کلومیٹر تک کی سٹی یعنی کی آپ کی جیسے اگر آپ لکھنوں میں رہتے ہیں تو لکھنوں کے پاس بہریچ ہے یا کانپور ہے یا جو آس پاس کے جتنے بھی اس کے شہر ہیں دو سو کلومیٹر تک کے جو شہر ہے وہاں کے جو ایونٹ پلینرز ہیں ان ایونٹ پلینرز کو آپ اپنا ویڈیو بھیجیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ایونٹ پلینرز کی نولیج آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے تو اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پر جائیے اور انٹرنیٹ پر جسٹ ڈائل ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اس ویب سائٹ کے اندر آپ سرچ کیجئے ایونٹ پلینرز ان ناکپور اگر آپ کی دوسری جو بھی شہر ہے آپ اس شہر کا نام لکھئے ایونٹ پلینرز ان مراد آباد ایونٹ پلینرز ان لکناؤ اسی طریقے سے آپ اپنے شہر کے ویڈنگ پلینرز ان لکناؤ یا ویڈنگ پلینرز یا برت ڈے پارٹی آرگنائزرز ان لکناؤ کورپریٹ ایونٹ آرگنائزر ان لکناؤ ایونٹ آرگنائزرز ان لکناؤ تو اسی طریقے سے آپ اپنا شہر اور آپ اپنی شہر کے آس پاس کے جتنے بھی دو سو کلومیٹر تک کے گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی آپ ایونٹ پلینرز کی ریسرچ کیجئے ان سب کی آپ لسٹ بنائیے اور لسٹ بنانے کے بعد ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے لیکن ان سب ہی کو آپ ورچ سک کیجئے گا ان سب ہی کو آپ اپنا ایک ویڈیو جو آپ نے شوٹ کیا وہاں پروپر سے اس کو ایڈٹ کر کے اور ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کی ایک ان شوٹ ان شوٹ کر کے ایک ایپ آتی ہے جس کو آپ گوگل پلی سٹور پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس ایپ کے تھو ہی آپ اپنے ویڈیو کو اچھے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اس چیز کا دھیان رہے کہ اس ویڈیو میں میوزک بلکل نہ لگائے فالتگری بلکل نہ لگ جائے جو نارمل آرڈینس کے آنے کے شوٹس ہے جانے کے شوٹس ہے کیونکہ اگر کوئی آپ کا اینکرنگ کا ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کا ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کی اینکرنگ دیکھنا چاہتا ہے وہاں کی ڈیک اور ساؤنڈ لائٹ ڈی جے یہ سب بلکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو اس نارمل ویڈیو میں آپ کی صرف اینکرنگ ریکارڈ ہونی چاہیے اور اینکرنگ ریکارڈ ہونے کے بعد آپ اس اپنے ویڈیو کو جتنے بھی دو سو کلومیٹر کے آس پاس event planners ہیں جن کے جانکاری آپ جیس ڈائل سے لے چکے ہیں انہیں آپ اس ویڈیو کو بھیجیے اور بلکل سچائی کے ساتھ بولیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچائی زیادہ ورک کرتی ہے لیکن تھوڑا سا جھوٹ آپ کو یہ بولنا ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں بولنا ہوگا کہ یہ آپ کی فیملی کا event ہے آپ بولیے گا کہ آپ نے کچھ events کیے ہوئے ہیں اور یہ اس event کا ایک ویڈیو ہے اور وہ آپ کو موقع دے جب آپ کو موقع دینے کی بات کہیں تو آپ ان کو بولیے گا کہ سر شروعات کے شو اگر آپ مجھے فری میں بھی دیں گے تو میں فری میں بھی آپ کے شروعات کے شو کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس طریقے سے آپ کو لگ بھگ کم سے کم 500-600 جتنے بھی آپ کے شہر کے event planners ہیں انہیں اپنا ویڈیو بھیجنا ہے اور کچھ فوٹوز اپنی بھیجنی ہیں جو کی آپ نے anchoring کی ہوئی ہے تو جب آپ ان کو بھیجتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ان 600 لوگوں میں سے کوئی دو یا تین لوگ آپ کو پہلا موقع ضرور دیں گے اور جب آپ کو پہلا موقع ملتا ہے تو اس پہلے موقع پر آپ اپنی پوری جان لگا دیجئے آپ پوری روچ کی تیاری کرتے رہیے گا دیکھئے دوستوں کنسسٹنسی بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم یہ شو نہیں مل رہا تو ہم کوئی تیاری نہیں کریں گے لیکن یقین مانیے آج کل اگر لوگ ڈاؤن ہے تو لوگ ڈاؤن میں بھی میں اتنے سارے شوز کرنے کے باوجود بھی گھر پہ بیٹھ کے کم سے کم آٹھ گھنٹے روز سٹڈی کر رہا ہوں آٹھ گھنٹے روز تیاری کر رہا ہوں کہ میں اور زیادہ بہتر یا اور زیادہ اچھا کیسے کر سکتا ہوں تو آپ کو جن کو پہلا شو بھی نہیں ملا ہے تو ان کو تو اور زیادہ تیاری اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تو اس طریقے سے جب آپ لوگوں کو اپنے ویڈیوز بھیجیں گے جنرلی نہیں ہو پاتا یہ فرسٹ ایوینٹ ملنا تو اس طریقے سے جب آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھیجیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں دوسرا تیسرا چوتھا ایوینٹ مل ہی جائے گا اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو پاس تھوڑے ایوینٹ تو ہیں جیسے جن کے پاس مہینے میں پانچھے ایوینٹ آتے ہیں لیکن وہ ایوینٹ کی اپنی جو سنکھیا ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ ان کو جن کے پاس مہینے کے پانچھے ایوینٹ اور ایوینٹ کی سنکھیا بڑھانا چاہتے ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی سلیوشن ہے زیادہ ایوینٹس لینے کے لیے اور وہ سلیوشن یہ ہے کہ آپ کو اپنا خون دینا پڑے گا خون دینا پڑے گا آپ کو اپنی جان لگانی پڑے گی جو بھی شواب کرتے ہیں اس میں جتنی آپ جاتا سے زیادہ جان لگائیں گے جتنا آپ زیادہ سے زیادہ اپنا خون لگائیں گے اپنا پورا بلیدان دیں گے اپنا فل ڈیڈیکیشن دیں گے تو ماؤت پبلیسٹی سے بہتر لائیو شو انڈسٹری میں دوسرا کوئی بھی آپشن نہیں ہے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے تو آپ کسی بھی طریقے سے اپنا منٹل ٹیمپرامنٹ کو بہت کول رکھے بینہ کسی طرح کی بات پر ناراض ہوئے بینہ کسی بات پر گصہ ہوئے اور کلائنٹ کے ساتھ ہمیشہ ہمبل رہ کر کے اور اپنے شو میں اپنا خون لگا کر کے ہی آپ ایک شو سے دوسرا شو لے سکتے ہیں آئی ہوپ دوستو آپ کی جو قریم اس سے ہمیشہ پوچھی جاتی ہے کہ ہم پہلا ایونٹ کیسے شروع کریں اور ایونٹ اینکرینگ کی جو شروعات ہے وہ کیسے کریں اس ویڈیو نے آپ کی ضرور مدد کی ہوگی اگر مدد کی ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کیونکہ آج کل میں انٹینس اینکرینگ ماسٹر کلاس کی سیریز بنا رہا ہوں حالانکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کی ایڈوانس لیول پر اینکرینگ سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں بڑی سائیکالوجی اور منو ویڈیانی کے طور کی بات کی جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر ان ویڈیوز کو آپ دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو اب آو بڑی لیول کے شوز کے لیے بھی تیار کرتے ہیں میری طرف سے آپ سبھی کو بیسٹ ویشن شب کام نہ ہی کہ آپ ایونٹ اینکرینگ کے پروفیشن میں آگے بڑھتے جائیں اور دن دوگنی راج شوگنی راج چوگنی انتی کرتے رہیں اور آج کے ویڈیو میں اتنا ہی نمشکار